دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو درب دنیا تو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا ایک اچھا شاپنگ ہی ہے تو وہ بھی اچھا ہوگا کیوں نہیں ہوں گا لیکن اتنی ساری شاپنگ السلام علیکم السلام علیکم انتی آج تو لگتا ہے پورا بزار ہیت کے لیے آئے تم لوگ وہاں سنتی اگر آپ کی بیٹی کا دل چاہے نا تو یہ پورا مولی اوٹھا کر کر مل کیوں بھائی میرا ہونے والا شوہر اتنا میرے میں کنجوسی کیوں کروں اچھا میری نظر میں نا کنجوسی اور فضول خرچی میں بہت فرک ہے یہ سب کچھ نا فضول خرچی میں آتا ہے اس میں فضول خرچی کیا ہے تم نے یہ جو تین نئی سینڈلز خریدی ہیں اور مجھے جہاں تک یاد ہے تم نے ابھی پچھلے مہینے چار نئی سینڈلز بھی خرید بھائی میری کزن کے پاس تا سینڈل تھی اب وہی پرانی سینڈل اور سینڈل میں اس کے سامنے پہن کے تو نہیں جا سکتی تھی نئی تو خرید نہیں تھی تو بس لے لی اچھا ٹھیک ہے بھائی ایک کام کرو اب جب بھی کوئی نئی چیز خرید نہیں ہونا پہلے اپنی کزن کے پاس دیکھ لینا کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں یا نہیں اسی کی مطابق چیزیں خرید لینا مہی بات سنیں نہیں کروانی ہوتی نا شاپنگ تو مت کروائے کریں اتھی باتیں مت سنائیں مجھے بابا مزاد کر رہا ہوں میں کیا ہوگی مزاد کر رہا ہوں امی آئے میں آپ کو شاپنگ دکھاؤں ارے نہیں نہیں ابھی نہیں پہلے میں اپنے بیچے کے لیے کرک چائے بنا کر لاتی اب نئی انٹی چائے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ مہمان آ رہے تھے تو امی نے کہا جلدی باپس آ جانے میں بس پہنچ منے بن جائے گی پھر کسی دن کوئی مسئلہ نہیں نہیں آج سے بیٹھے ماما کو میرا سلام کہنا صرف چیز اگری خدا فر جیتے رو جیتے رو جیتے رو حشرا ہو ماشااللہ بہت اچھا لڑکا ہے ماشاال تمہیں تو ماشااللہ نسیب پھول گئے ہیں صرف پیرے نہیں اس کے نسیب بے کھل گئے جو سے مجھ جیسی لڑکی میں لی خیر میری بیٹی بھی لاکھوں میں ایک ہے آئی نا آپ کو شاپنگ دکھاتی ہوں پھر سے میں سوچ رہی تھی اب بھی ساری شاپنگ کی پچرز بنا کی وہ کزن والا گروپ نہیں ہے اس میں بھیج دیتی ہوں اف امی کرن اور سبا نے تو جل کے ماری جان ہے ماشاال کوئی ضرورت نہیں کہ اپنی چیزوں کے تم نمائش کرو تمہیں پتہ ہے اس طرح سے کتنی بری نظر لگتی ہے کیوں کیوں نہ کرو نمائش چیزیں تو ہوتی ہی دکھانے کے لیے اب دیکھ لیں پورے خاندان میں اس جیسی انگوٹھی کسی کے پاس نہیں ہے اتنی مہنگی اتنی خوبصورت رنگ انگیشمنٹ پر تو کسی کو نہیں ملی پر میرے پاس ہے آج تمہاری ڈیڈی سے میں کہوں گی کہ لڑکے والوں سے بات کریں تمہاری شادی کی کیونکہ اتنی دیر منگنی رکھنا ٹھیک نہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں لوگوں کا تو پتہ نہیں لیکن ہان جی میری پھپیاں ضرور باتیں بناتی ہیں منانے دو انہوں نے کون سپنی بیچوں کے لیے شہزادے ڈھونڈ لیے مصروف ہو بیٹا نہیں ہمیں بس کچھ ایمیل شیک کر رہا تھا خیریت کوئی کام ہے آپ کو وہ مشال کے گھر والوں کا فون آیا تھا شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں مشال سے بات ہوئی تھی میری بتا رہی تھی تو بیٹا کل تم آفیس سے جلدی آ جانا تو شام کو ہم ان کے گھر چلتے ہیں تاکہ شادی کی تاریخ ان کی مرضی سے رکھے وہ سب ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کونسا مہینہ اور کونسی تاریخ ہمارے لئے زیادہ بہتر دیکھو بیٹا یہ جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں یہ لڑکی والوں کی رضا مندی سے ہی تاریخ رکھنی چاہیے کیونکہ بیجاروں نے سو ارنجمنٹ کرنے ہوتے ہیں ہم اپنی مرضی کی تاریخ دے دیں اور وہ بھرم میں ہاں تو کر دیں گے لیکن ان پر پوچھ ڈالنے والی بات ہے اور ایسے بھی ہماری تو ساری تیاری کمپلیٹ ہے جیسے وہ ہاں کریں گے میں جا کر اپنی بہو کو رسط کر کے لے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو جو بہتر لگ چلو تم کام کرو میں تمہارے لئے کافی پھیج بات دے گا تینکیو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہن کہ آپ نے ہمارے انتخاب کی تاریخ پر اپنی رضا مندی ظاہر کر سی دیکھیں بھائی صاحب ہم نے تو لڑکی والوں کو فری ہنڈ دیا ہوا ہے اصل تیاری تو ان کی ہوتی ہے انہیں جہیز بنانا ہوتا ہے ہم نے تو اتنا کچھ خاص نہیں کرنا ہوتا بلکل ٹھیک ہے کہہ ہی آپ پسلے چھ مہینے سے مرس کی جہیز کی تیاری کر رہی ہوں لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے دیکھیں بہن ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس بہن ہمارے کلوتی بیٹی ہے اور اگر ہم دے بھی رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو دو دو ٹرک کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے اب آپ مشال کی پھپیوں کو ہی مثال لے لیجئے اپنی بیٹیوں کے سسرال کو جہیز سے لاد دیا اور بدلے میں سسرال والوں نے کیا کیا بہو کو سونے سے لاد دیا جتنا جہیز دو اتنا سو نہ لو شلیہ تو خیر اپنے اپنی حیثیت کی بات ہوتی یہ بتا ہے بہن کہ آپ بھارات میں کتنے لوگ لے کے آ رہے ہیں بھائی صاحب ہمارا تو کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں ہے بس میرا ایک بھائی ہے اور بہن اور اس کی دو پوپی ہیں برادری کے لوگ ملا کے کل چالیس سے بس پچاس ہو جائیں گے کوچرفان کے آفیس کے لوگ ہوں گے اور دوست ہوں گے بس ہم آپ کو ایک دو دن میں لسٹ دے دیں گے انشاءاللہ ارے بہن آپ کو جتنے لوگ لانے ہیں آپ لے آئیے میری کلوتی بیٹی ہے میں دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ پورا شہر دیکھے بیٹی سے بھی تو پوچھے ہیں کب سے خاموش بیٹی ہے یہ بھی تو کچھ بتائے ہم سے کیا پوچھنا آپ آپ بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے پھر میں ملسول ہوں ہاں لیکن آپ کا فیصلہ منظور ہے پر جوڑا میں ڈزائنر کا پہل ہوتی پلیز ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا ہم ڈزائنر کا ہی لے کر آئیں گے تینکیو چلے جی سب پچھتے ہو یا آپ مو میٹھا کرتے ہیں یہ لے جی آپ یہ لائیں بیچی موسیقی فوزیہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تمہاری باتوں میں ایسی گفتگو کرتے ہیں سمجھوں سے کیا غلق کہ دیا میں نے یہی جو تم سونے اور زیور میں لادنے کی بات کر رہی تھی کسی شرمندگی ہو رہی تھی مجھے فوزیہ اس وقت شرمندگی نہیں مرتی ہے جب آپ کے بھائے نے اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپیا خرج کیا اور ان سسرالی میں بدلے میں کیا دیا سیو ایک سونے کا سیٹ اور چھے چھوڑیاں اس کے باوجود وہ لڑکیں آج سسرال میں راج کر لیں بھلے ان کو سو سال سے زیور ملے ہو نہ ملے ہو لیکن لڑکی کو عزت وقار محبت اور پیار ملنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے سامنے سونا اور زیور تو کیا ہیرے کے چمک دمک بھی مات پڑ جاتی مجھے جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا اور وہ اچھی خاصی سمجھدار خاتون ہے میری بات کا برا بھی نہیں منایا یہ تو ان کا بڑا پنہ ہے نا فوزیہ کہ انہوں نے ہماری ہر شرط مال لی کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ تو ہم نے کون سے کس بات پر اعتراض کیا ہے ان کی ہر بات تو مانی ہے ان کی کوئی ایسی بات تھی انہیں جس پہ اعتراض اٹھایا جائے پھر جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا سارے معاملات دونوں کی بائمی رضا مندی سے تیہ پا گئے لیکن ایک بات آج کے دن سے میشال کو سمجھا دینا کہ جب شادی کی تاریخ رکھ دی جائے تو لڑکی اور لڑکا کو نہیں ملنا چاہیے حد ہو گئی ہے حامثال آپ آج بھی پرانے زمانے کے دور میں آپ رہ رہے ہیں آج کل شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ساتھ شاپنگ پہ جاتے ہیں میندی کھٹی ہوتی ہے ڈھولکیں کھٹی ہوتی ہیں اور وہ کیا چلت رہے ہیں ہاں شہندی بھی ساتھ ہوتی ہے دیکھیں جی میری کلوتھی بیٹی ہے میں اپنے سارے ارمان پورے کروں گی دھوم تھام سے اس کی شادی کروں گی اور میں کسی کی نہیں سنوں گی فوسیہ میں کچھ نہیں سنوں گی آپ بس اپنی بہن کو بلا دیجئے اور ساری ذمہ داری اس کو سوپ دیجئے ہرے بھائی دو بیٹیوں کی شادی کی اچھا خاصا اس کو تجربہ ہے یہ بھی کوئی بات کوئی بلا بس دیکھ لیا میں نے میری تو اس گھر میں جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اب اس میں حیثیت کی کیا بات ہو گئی رہنے دیجئے ایک جوڑا لا دیجئے گا مجھے پہن لوں گے اپنی کلوتھی بیٹی کی شادی پہ باقی آپ جانے آپ کی پہن تم تو باقی ناراض ہو اچھا بھائی جو دل میں آئے کروں میں نہیں بولوں گا بس ایک لس بنا کے دے دینا جہاں جہاں جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا تو آپ خوش؟ ہاں یہ والا کارٹ دیکھی ہے اچھا ہے اچھا ہے نا میں ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو جو مجھے اچھے لگوں یہ ہے تار بلو میں کیسے کیسے کیا ہوا می کچھ ہوا ہے آپ اپسٹ لگ رہی ہیں نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس تمہارے اپنو کی آدھ آ رہی ہے یہ کام تو ان کے کرنے والے دے نا اور ہم دونوں کو کرنے پڑ رہے ہیں کتنے ارمان دے نا تمہاری اببا کو تمہاری شادی کی تمہیں دولہ بانا دلنے کی بس اللہ نے ان کو جلدی بلا لیا اس کے کام وہی بہتر جانتا ہے ہم نہیں کیا ہو گیا آپ کو کیوں سوچنے آپ اتنا اور بابا کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہوگی وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ان کا احساس ان کا دھیان کبھی بھی ہم سے جدہ نہیں ہوگی مت سوچیں اچھا میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری خالہ کو یہاں بلوالوں شادی والا گھر ہے کچھ تو رونک ہوگی نا پھر سو کام ہیں میرا ہاتھ پٹا لے گی گوڈ آئیڈیا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ ان کے بغیر کوئی کام کر بھی نہیں سکتا تو پھر بلالیں ان کو بس ہی میں ایک بات کہوں بیٹا بولیا میشال کی ماں کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہے میں جانتا تھا آپ یہ ضرور بولیں ابھی وہ ایسے ہی ہیں کچھ زیادہ ہی بولتی ہیں لیکن میشال جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں اسے نہیں بیٹا ایک ماں اپنے بچوں کیلئے سایہ ہوتی ہے اور خاص کر لڑکی کیلئے اس کا آئینہ ہوں یہ بھی ٹھیک ہے تم نے ایک کام کر دیا جب میشال ہمارے گھر آگے تب آپ اس کا آئینہ ہوں گے آپ اس کو یہ سب کچھ بتائیے بلکہ میں تو کہتا ہوں اب اس کی اچھے سے تربیت کریں ٹھیک ہے اور کریں اور ہمیں پریشان نا ہوں میں آپ نہیں دکھا یا مبینہ چیار آپ کو پسند آیا ہاں وہ بلو والا جی میں آپ کو اتفاہ پھر دکھوں انسوان آپ بولیا کہ یہ بلو نہیں دوسرہ بھی بھائی تم لوگوں نے تو شادی کے دن رکھنے میں بہت تیزی دکھائی ابھی تین ماہ پہلے ہی تو تمہاری منگنی ہوئی ہے اب تو کیا بہن اب سارا سال منگنی تھوڑی نہ رکھنی ہے بیسے تمہاری شادی بھی دیکھنے والی ہوگی ہم لوگ تو ابھی تک لڑکے والوں کی منگنی کی ارنجمنٹس تک نہیں بھولے تھے اوف اتنے قسم کے تو کھانے تھے سوچو مانگنی ایسی تھی تو والیما کیسا ہوگا ایسی ایسی ڈشیز ہوں گی نہ کریں سب دیکھتے رہ جائیں گے ہاں بھائی کر سکتے ہیں وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں کیا مطلب ہے اس پاتھ کا بھائی پیار بھی کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے کالش ٹائم سے ارفان میرے پیچھے تھا بس میں ہی گھاس تھی ڈالتی تھی اسے ایک دن مجھے پھر اس پہ ترس آئی گیا اور میں نے اس کا پروپوزل ایکسپٹ کر ہی لیا اور دیکھو آج میں کتنی پھوش ہو خیر اب اپنی شادی میں کوئی کنجوسی مت کرنا مجھے ہی دیکھ لو اپنی ایک ایک ڈیمانڈ پوری کروائی تھی میں نے اپنے سسورال والوں سے ظاہر ہے میں ابھی اپنی ساری ڈیمانڈ پوری کروا رہی ہوں بلیمے کے وینیو سے لے کے شادی کے ڈیزائنر جوڑے تک اور بری کے بھی سو کے سو جوڑے وہ بھی ڈیزائنر انگیشمنٹ کی رنگ تو ویسے ہی میری اتنی خوبصورت ہے پورے خاندان میں چرچیں مل ہی نہیں نا کسی کو اتنی خوبصورت رہی تو سوچو ابھی سونے کے اور ڈائیمنڈ کے دس سیٹ بن کر آنے تو کیا ہوگا تم لوگوں کا واہ کیا بات ہے ویسے ہنیمون کا کیا پلان ہے میری مانو تو ملیشیا چلی جاؤ جہاں میں گئی تھی بہت خوبصورت ملک ہے دیکھنے والا بھائی میں نہیں جاتی ملیشیا ملیشیا جاؤں گی تو یورپ جاؤں گی ہنیمون تو یورپ کا ہی بنت ہے مسیکہ وہ خوبصورت ہے تم وہ دیکھنا دیکھ لے نا کہیں یہ سب تمہارے خواب دھرے کے دھرے نہ رہ جائیں تمہارے خوابوں کی بات تھی نوڑی میرے خوابوں کی بات ہو رہی ہے اور وہ پورے ہو رہے ہیں اللہ نظرے بات سے بچائے جی چاہ پیو کہہ رہی تھی دیکھ لے نا کہیں تمہارے سارے خواب ادھورے کے ادھورے نہ رہ جائیں جل گئی ہوگی مجھ سے اور کیا اس کی تو خاصلت ہی ایسی ہے ساری زندگی ماں مجھ سے جلتی رہی اور بیٹیاں تم سے اللہ بچائے تمہارے پھپی اور ان کی بیٹیوں سے می اسے آپ نے اتنا عرصہ ان لوگوں میں گزارا کیسے کر لی ہمت ہے آپ کی مشار وہ آئے کیوں تھی کیا تم نے بلایا تھا میری بلاتی ہے جوتی وہ تو کسندھوالا گروپ بناو ہے نا میں نے اس پر پچرز بھیجتی تھی بس وہ ہی دیکھ کر ملنے آگے اب گھار آئی بھی کو بھیج دھونی نہ سکتی تھی مشفری دیری تھی کہہ رہی تھی کہ ہنیمون پر ملیشیا جانا میں نے بھی بتا دیا ملیشیا ملیشیا نہیں جانا ہو جائے یہ اور اب خموں گی میں تو تم نے کیوں بتایا کتنی گندی نظریں ان لوگوں کی ہاں لیکن اب تو اسلام علیکم علیکم اسلام جائے بھلاو پاک پریشان لگ رہے ہیں ہاں بات کچھ ایسی ہے خیریت تو ہے کرونا کسی سی لیر پورے پاکستان میں جس کی وجہ سے کل سے لوگ ڈاون ہو رہا ہے لوگ ڈاون ایسے کیسے ہو سکتا کیوں بٹا اب حکومت تھوڑی نہ چلا رہے ہیں حکومتی فیصلے ہم کیا کر سکتے پھر بابا میری شادی ہے ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں ایسے لوگ ڈاون میں کیسے ہوگا سب کچھ بیٹا مشاہ جب بابا کلی چاہ بنا کے لا اللہ نے چاہا سب ٹھیک ہو جائے گا جو بیٹا فکر نہیں کرو حامد یہ کیا خابر سنا دیا آپ نے اللہ اللہ کر کے کاروبار شروع ہوتا ہے کچھ نکلو آرکر شروع ہوئی تھی اب کل سے پھر سب کچھ بند ہو جائے گا لیکن حکومت کوئی نہ کوئی دوسرہ راستہ تو نکالے گی نا اب ایسے تھوڑی کہ پوری عوام کو مفلس کر کے گھر میں بٹھا دے گی اب کل گورنر صاحب حکومتی پولیسید اور اسوپیس کا اعلان کریں گے اب زاری بیاس ہے پہلے جیسے لوگ ڈاون تو نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ تو نرمی بڑھتیں گے یہ لوگ آئے اللہ رہے بگر کہیں میرے عرمان میرے دل میں ہی نہ رہ جائے فوزیہ عرمان تو بیٹی کو بھی آنے کا ہے دو چار لوگ بھی آ جائیں گے تو نکال کر کے عزت کے ساتھ رقصت کر دیں گے تاکہ ساری زندگی میں آپ کی بہنوں اور بھابیوں کے تانے سنتے ہوں کہتے رہیں گے اتنی غربت میں اپنی بیٹی کو رقصت کر دیا کیا ہوگی ہے فوزیہ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کروں کوئی کیا بول رہی ہے میں نہیں جانتی کسی لوگ ڈان شاک ڈان کی میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں نے اس کی شادی دھوم دھام سے کرنی ہے ایک تو باہر سے پریشان آئے اور تمہاری باتیں سن کر اور پریشان ہوئے ہم تم تر کے لئے اس کرو نا رہے کیا ہوگیا کہاں جا رہی ہیں میں پلی تو آئی ہوں چاہے تمہارے بابا نے وہ ہی باتیں شروع کر دی لوگ ڈان لگ گیا ہے بیٹی کا سادہ سنے کا پرواکہ سے رقصت کر دیں گے لیکن تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہو تمہاری شادین میں دھوم دھام سے ہی کروں گی اگر لوگ ڈان لگ بھی گیا تو کوئی بات نہیں شادی کی تاریخ بھاگے کر دیں گے ہم کون سے بھاگے جا رہے ہیں اور نہ دولہ والوں کو جلدی ہے فکر نہیں کرو تو کرتی ہوں میں کلر فرانس سے بات ایسے تو شادی نہیں ہو سکتی بھئی مجھے تو ایک فنکشن کرنا ہے پورے خاندان کو دکھانا ہے جو بات ہے میں اسے کیسے کر سکتے ہیں وہ میری شادی شادی ہوگی تو پروپر ہوگی میں خود ابا سے بات کرتی ہوں فکر نہیں کرو تو لوگ تو تبھی دیکھیں گے نمیشال جب وہ آئیں گے اگر کرونا کی ویسے لوگ نہیں آسکے تو تو نہ آئے نا نہ آئے کوئی مسنا نہیں ہے پچھوز اور ویڈیوز میں دیکھ لیں گے ہم نے شادی کتنے دھوم دھام سے کی ہے پتہ چل جائے گا میشال یہ دھوم دھام بھی تبھی ہوگی جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگی جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگی کونسا لکڈاؤن ریسٹرانٹ کھلا ہے لوگ بیٹے ہیں رشت لگاوا ہے مارکٹس بھی کھولی میں ہے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے ایسو پیس تو فالو کرنے ہوں گے نا ریسٹرانٹس میں یہ انڈو ڈینرز بند مارکٹس جلدی بند ہو رہی ہیں یہ بھوٹیل، والز یہ یہ تو پتہ نہیں کب سے بند ہیں مکمل پابندی لگی پر یہ لوگوں کا زیادہ جمع ہونا بھی بہت مشکل ہے خدایا اس طرح مجھے تم دلھے کم اور کوئی حکومتی نمائندہ زیادہ لگ رہا میں تمہیں وہی باتا رہا ہوں جو سچ ہیں میں کچھ نہیں جانتے شادی ہوگی تو ایسے ہی ہوگی دھوم دھام سے میں کوئی اپنی رسم پہ کمپرمائز نہیں کروں گی میں کوئی شادی کی رسم کینسل بھی نہیں کروں گی سب کزنز کو پتہ ہے میری پچس بھیجی میں میں نے تی باتیں کی میں کچھ نہ ہوا تو نا کٹے گی میری ایک بات باتاؤ تم یہ شادی اپنے کزنز کے لیے کر دی اچھا بھائی جو مرضی سمجھو ایسے ہی ہے ویسے بھی آج کار لوگ صرف بزاہری چمک دھمک ہی دیکھتے ہیں اندر سے بشک تامبائی کیوں نہ ہو پانی تو سونے کا ہی چڑھا ہونا چاہیے تو پھر ایک کام کرنا دعا کرو کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہیں ہی ختم ہو جائے ورنہ تم جو مجھے کہہ رہی ہو اتنا سب کچھ میری لیے کرنا پوسیبل نہیں ہے انہالات میں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کے لیے سب پوسیبل ہوتا ہے وہ کرفیوں میں بھی شادی سالگیرہ میٹنگز شاپنگ سب کر لیتے ہیں فضول کے بہانے لو میرے پاسپورٹ لو یہ کس لی ہے کیا مطلب کس لی ہے یہ بھی بھول چکے ہو تم کہ شادی کے بعد ہم نے ہنیمون پہ یورپ جانا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے پورا یورپ گھماو گے فون سوری یاریک تو تم نے اتنا سب کچھ کہا کہ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا اچھا ویزا کب لگوانے بتاؤ جیسے ہالات بہتر ہوں گے لگواؤں گا اب حالات کا ویٹ مات کرتے رہ جانا پلیز زلدی لگوانے میں شادی کے چار مہینے تک ویٹ نہیں کر سکتی کہ میں کہیں نہیں جا رہی یاریک تو تم مجھے یہ بتاؤ تم اتنی تنشن کیوں لیتی ہو تمہارا مسئلہ ہے تنشن لینا کیونکہ تم ہوں کیونکہ تم ہوں میری ساری تنشن ستور کرنے کے لیے کھاؤ نا کھا رہا ہوں اوے سلپی لیک کھاؤ نا کھاؤ نا اچھا ہس دو جو جی بھابی وہی پریشانی کرونا کی اور کیا خاندان کی پہلی شادی کتنے ارمان تھے اور اب یہ لوک ٹاؤن لگیا ہے بس کیا بتاؤں آپ کا اب کرنا کیا ہے بس سادکی سے نکاح کر کے دلہن کو رخصب کر کے لے آؤں گی اب انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا یہ تو اللہ کی مرضی ہے وہی بہتر جانتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو اس کی رضا بس آپ اپنا خیال رکھی گا اور بچوں کا بھی بھائی کو بلا وجہ گھر سے مت نکلنے دیجے گا پھر انشاءاللہ ہوتی آپ سے بات خدا حافظ اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا کیا ہوا کیا کہا مشاہل نے کیا کہا مشاہل نے کیا کہا مشاہل نے زد پر اڑی بھی ہے کہ چاہے لوک ڈاؤن ہو کرفیو ہو یا کچھ بھی ہو سے بس شادی بڑی دھومتا ہم سے کٹ عجیب زدی لڑکی ہے عجیب زدی لڑکی ہے ہمیں اسے سمجھانے کی لیکن کوئی بات سننے وہ تیار ہی نہیں ہے تو اب کیا کرو گے بیٹا تو کیا انتظار کر رہا ہوں کہ لوک ڈاؤن ختم ہو یا پھر کچھ نرمی آئے لوک ڈاؤن نہیں اور اگر لوک ڈاؤن نہ کھلا تو کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوگا میں اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہہ رہے ہیں شاید لوک ڈاؤن میں نرمی ہو جائے گی کچھ دنوں میں اللہ کرے ہیں ایسے ہی ہو جائے اچھا بیٹا تم پریشان بات ہو اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے ہم کون ہوتے ہیں چلو میں تمہارے لئے کھانا لپا دیوں نہیں ہم کوب نہیں ہمجھل میں بس تھوڑا رانگ کروں گا مجھے اس لڑکی کی ماں کی باتیں سن کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ہم سے مختلف ہیں اللہ یا اللہ تو ہی اللہ بہتر کر سکتا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے جی سر 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 میکسیمم دھائیسو سے تین سا فرات ہوں گے آپ ٹھیس کچھ کر دیجئے ایکچولی میں نے اپنے سسرال والوں کو سمجھائے کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے لیکن وہ بزید ہیں کہ ہال میں شادی ہونا چاہے آپ میں بھی جانتا ہوں سر کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سترکنس ہے لیکن آپ کو اگر ایکسٹر پیسے چارج کرنے تو آپ آپ بتا دے مجھے وہ بھی منیج کر لوگ سر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن ہے بہت سارے ہالز اور ہوتیلز میں نے سرچ کر لیا ہے سب کی طرف سے انکار ہوا ہے صرف ایک آپ کی آسنا ہے میں دیجئے پلیز اگر آپ کچھ مینج کر دیں بہتر بہتر اپنے نشان کو کیا جواب دوں گا یار بہتر فررخ کی کول ہے اچھا ہے ہاں فررخ کیا علین کیسے ہو ٹھیک ہو ہاں ہیار بس تمہیں کول کر دیں والا تھا یہ بتاؤ کہ کیا ہوا ویزا کا کیا لیکن کیوں کیوں نہیں لگ سکتا ویزا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ آپریشنز کچھ جگہ کے بند ہیں لیکن یہ یورپ کیا ٹوٹل ہی لوگ ڈاؤن ہے یا اللہ کچھ نہیں سمجھ نہیں آرہا کہ تمہاری بھابی کو کیسے سمجھاؤں گا وہ وہ مانتی نہیں ہے نا یہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے سب کچھ کھلا ہوئا ہے اچھا اینی آئیڈیا کہ یہ کب تک رہے گا یا کب آپریشنز اوپین ہوگا ایک سال مطلب یہ سال پورا بند ہے چل ٹھیک ہے میں تُجھے بعد میں بات کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم ہنیمون پہ یورپ نہیں جا رہے مشال کیسے چلے جائیں گے سب نے اپنے بارڈرز بند کیے میں آپریشنز بند ہوئے میں فلائٹس نہیں جا رہی ہیں اور فرض کرو اگر ہم مہاں چلے بھی جاتے اور اللہ نے کہے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہم لوگ وہاں فس گئے تو ہم واپس کیسے آئیں گے کچھ بھی بھائی مجھے وہیں جانے بس اور کیا میں اپنے ساری کزنز کو بتا چکی ہوں کہ ہمیں یورپ جائیں گے اور ہم نہ گئے تو ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تمہاری یہ جو کزنز ہیں یہ ہمارے بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہیں ہمارے بھائی ہیں شاہدی ہال کا کیا ہوا کہ وہ بھی نہیں ہوا کچھ بہت کوشش کی لیکن جو وہ بھی مشکل نہیں ساتھا پورے شہر کے کلپز ہو گئے ہالز ہو گئے اب کمیونٹی سینٹر ہو گئے ہوتیل ہو گئے سب جگہ پوچھ لیا ہاتا کہ میس جو ہوتے ہیں اُدھر بھی بات کرے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل گیادرینگ ہے یہ ہم نہیں علاو کر سکتے ہیں اور وہ جو مہندی کا بھی سوچا ہوا تھا کٹرنگ والے سے بھی بات کی انہوں نے کہا سر پابندی ہم اتنا سب کچھ نہیں کر سکتے ورنہ ہم پر فائنگ لگ جائے گا اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ کی کو میں نے بات کی کہ ہم میں چلو میں جہاں تک کر سکتا ہوں میں منج کروں گا لیکن سب نے منا کر دیا مطلب کہ میری مہندی نہیں ہوگی کوئی فنکشن نہیں ہوگا ڈھولکی چینائیاں سجاوٹ کچھ بھی نہیں ہوگا ایک سادہ سا نکاح ہوگا اور تم مجھے فلیشہ ہوگے اپنے گھر ایسا ہاں صرف یہ ہوسا ایر فان ایسے تو پھر جنازے ہی اٹھتے ہیں ڈھولیاں نہیں اٹھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہوگیا مشال پاگل ہو گئی ہو جو موں میں آتا ہے بولے جاری ہی ہوتی ہو یا چیپ پر تمہیں اس بات بھی خوشی نہیں ہو رہی کہ ہم ایک ہو رہے ہیں تمہیں اس بات کا دکھ ہو رہا ہے تمہاری یہ جو چمک دھمک ہے یہ سب پھیکی پڑ جائیں گی یہی نا ہاں بھائی ہو رہا ہے مجھے دکھ اور کیوں نہ ہو اپنی شادی کو لے کے میں نے اتنے خواب سجائے تھے اتنا کچھ سوچا تھا اتنا کچھ پلان کیا تھا کچھ ایسا نہ ہوا تو اور تو اور میں نے اپنی کزن کو اتنا کچھ بتایا ہوا تھا کیوں یہ سب کچھ ہوگا تو شادی ہوگی ورنہ شادی نہیں ہو سکتی یار عورت کے لیے نا اس کا شوہر اس کے لیے زیور ہوتا ہے عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے سورتی ہے جب مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے یار ٹھیک ہے تو ہم یہ شادی آگے کر دیتے ہیں جب لوگ ڈاؤن کھولے گا پھر کر لیں گے اب ساری زندگی تو لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہے گا نا ہوش میں ہو تم شادی آگے کر دیں کیار جب جب سمپلسا نکاح ہو رہا ہے ہماری شادی ہو رہی ہے پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں کیوں شادی آگے کر دیں ہوش میں ہوگا شادیاں ویسے بھی پوسمنٹ ہو جاتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارا نا اس وقت دماغ کو زیادہ ہی خراب دیں جب تمہارا دماغ جانے دھرست ہو جائے تب مجھے کال کر دیں تب ہم بیٹھ کر اتمنان سے بات کر لیں اور ہاں میں تمہیں صرف دو دن کٹا ہوں دو دن ہیں تمہارے پاس فیصلہ کرو اور مجھے کال کرو بتاؤ کیا کرو کون سے دو دن؟ کون سے پھر؟ موسیقی یہ الفان کیوں چلا گیا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ دماغ خراب ہو گیا اس کا بات نہیں مان رہا میری کیا نہیں وہ سب چاہتا ہے کہ مفت میں ہو جائے اتنا پیسہ ہیں لوگوں کے پاس تین گاڑیاں نوکر چاکر دو کنال کا گھر ہے اور تب بھی چاہتا ہے کہ بس پیسے خرچ نہ ہو چیپ کنجوس قسم کے لوگ ہیں بس میں نے بھی کہ دیا اس کو ایسے حالات میں شادی نہیں ہوگی جب لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تب میں بھی شادی کر لوں گے اور ساری زندگی تو نہیں لگا رہے گا نا لوگ ڈاؤن کر لیں گے بعد با شادی شاباش تم نے بالکل ٹھیک کہا ارے بھئی ہمیں بھی ایسی کون سی چلتی ہے اور اگر واقعی تم سے وہ پیار کرتا ہے نا تو ضرور انتظار کرے گا چیپ بھاگلپن ہے سادگی سے شادی کرنی ہے دماغ خراب ہو گیا سب لوگوں کا اپنی بیٹیوں کے سسرال کو جہیر سے لاد دیا اور بدلے میں سسرا والوں نے کیا کیا بہو کو سونے سے لاد دیا جتنا جہیز دو اتنا سو نہ لو میں کوئی اپنی رسم پہ کامپرمائز نہیں کروں گی میں اپنی کوئی شادی کی رسم کینسل بھی نہیں کروں گی سب کسند کو پتا ہے میری پچھز بھیجی میں میں نتی باتیں کین یہ کچھ نہ ہوا تو نہ کٹے گی میری ویسے بھی آجکہ لوگ صرف بزاہری چمک دھمک ہی دیکھتے ہیں اندر سے بے شک تامبائی کیوں نہ ہو پانی تو سونے کا ہی چڑا ہونا چاہیے میری مہنڈی نہیں ہے کوئی فنکشن نہیں ہوگا دھولکی چینائیاں سجاور کچھ بھی نہیں ہوگا ایک سادہ سا نکاح ہوگا اور تم مجھے فلیش ہوگے اپنے گھر ایسا؟ ہاں صرف یہ ہو سکتا ایسا تو پھر جنازے ہی اٹھتے ہیں ڈولیاں ہی اٹھتے ہیں کیار احرات کے لیے نا اس کا شوہر اس کے لیے زیور بتا ہے احرات اپنے شوہر کے لیے سچتی ہے سورتی ہے جب مجھے کوئی اتراز دیں تو تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہے ٹھیک ہے تو ہم یہ شادی آگے کرتے ہیں جب لوگ ڈاؤن کھلے گا پھر کر لیں گے اب ساری زندگی تو لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہے گا نا ہوش میں ہو تم ہوش میں ہوگا شادیاں ویسے بھی پوسمن ہو جاتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا بات ہے بیٹا تم فریشاند کھڑے ہو دس دن ہو گئے ہیں لیکن مشار کی کوئی کال نہیں آج تو تم خود کرلو نا سیبھول نہیں ہم اب کال کے بات ہوں کل ہم ان کے دل جائیں گے اور اس رشتے کو انجام تک پہنچائیں گے موسیقی میں نے بہت سوش سمجھ کر فیصلہ کیوں میں نے بہت سوش سمجھ کر فیصلہ کیوں موسیقی میں نے مشار کو دو دن دیئے تے سوچنے کیوں موسیقی ملٹا اس نے مجھے دس دن دے بھی سوچنے کی موسیقی تمہیں پتہ ہے میہ بیوی کے پوشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کیا جاتا ہے ایک دوسرےے کا ساتھ دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھا جاتا ہے ایک دوسری کی ڈھاس بنا جاتا ہے پتہ ہے ہمیں تم لیکن جس رشتے میں احساس ہی نہ ہو نا مشاہ وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے جو لڑکی آج میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی نہیں ہو سکتا وہ میرے ساتھ کل کتم سے کتم ملا کر کیا چلی اور تفسوس کے ساتھ تمہیں امگوٹھی بانس کریں کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ریل کی پٹھری کی در ہوتے ہیں وہ ساتھ تو ہوتے ہیں مگر کبھی ایک دوسری کے ساتھ نہیں لے سکتی چلے ہمیں ایسا کیسے کر سکتے ہو تو ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا میشان میہ بیوی نا ایک دوسری کے ہم سفر ہوتے ہیں لیکن جو ساتھ ہی نہ چل سکے وہ وہ کیسا ہم سکتے ہیں اسے پوچھو گی نہیں کہ میں تم سے اپنی دی ہوئی منگنی کی انگوٹھی واپس کیوں نہیں لے رہا اس لیے واپس نہیں لے رہا ہاں کیا تم اس کی چمک دھمک کو دیکھ کر مد ہمیشہ یاد رکھ سکو کہ پیتل پہ جتنا بھی سونے کا رن چڑھا دیا جائے پیتل ہمیشہ پیتل رہتا ہے مجھے پیتل رکھو تو صحیح بہن جی بہن جی بہن جو صحیح رکھو کوئی فائدہ مجھے چکے خوش ہو جاؤ دونوں ماں بھی ٹھائی منہ کرتا تھا منہ کرتا تھا کہ حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لو مگر تمہیں تو دکھانے تھی بیٹی کی شادی اب کر لو نمائش اچھا بھلا رشتہ ہاں سے گوا دیا سمجھے اچھے خاصے لوگ تھی سیدھا سادھا لڑکا تھی شریف لڑکا تھی ساتھا ساتھا ! ساتھا … ساتھا ! مسد حالات انتم forgot ان موسیقی موسیقی موسیقی